اعوذ باللہ ہمینی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہاں جی تو آج کی ہماری ریسپی ہے کٹوری چارٹ جس کے لیے ہم سب سے پہلے ایک باول میں ایک کپ میدہ لیں گے ہاں بہت سالت تھوڑا سا زیرہ اور ان سب چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے ہاتھ سے مکس کریں کر لیں گے ہم جی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم میدے کو گوند لیں گے اور ساست ہم آج کے اچھی بات کی طرف میسیج کی طرف بھی آتے ہیں تو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں تقوی اختیار کر کے رہنا چاہیے یعنی ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہونا چاہیے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں چاہے وہ کسی کے سامنے ہے یا کسی کے سامنے نہیں ہے ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اگر ہم بچوں کو بھی یہی چیز سکھائیں گے تو بچے غلط کام کرنے سے بلکل دور رہیں گے کیونکہ ان کو یہ یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے پیرنٹس سامنے نہیں دیکھ رہے ان کو یہ ہے کہ اگر پیرنٹس نہیں بھی ہمیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے سب مسائل دور کر دیتا ہے اور ہمیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی تو ہاں جی میدہ گن گیا ہے اور اب ہم کٹوری چھاٹ کے اندر ڈالنے کے لیے وائٹ چنے آلو آلو کو ہم اوبال لیں گے دھنیا اگر آپ اس میں پودینہ اور ہری میچے جائیں تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں انار یہ اوپر سے گھانیشنگ کے لیے ہے اور دال سیویاں جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی یہ والی اور ساتھ اس کے جی ٹماتر ان کو بھی ہم ڈائز کٹ لیں گے یہ سب چیزیں ہم کٹوری کے لیے ریڈی کر رہے ہیں تو اب ایک پول میں سب سے پہلے ہم نے چنے ڈالے ہیں پھر آلو ٹماتر ہرادنیا اگر آپ چاہیں تو آپ پیاس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں پیاس نہیں ڈالے ہری میرچے پودینہ سب چیزوں کو ڈال کے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ایک سپون سے مکس کر لیں گے پھر آپ نے جو مسالے اس میں ایڈ کرنے ہیں وہ ڈال کے ان کو ہلا لیں گے اور کٹوری میں ڈالنے کے لیے یہ ہم ریڈی کر رہے ہیں تو ہاں جی یہ لیمن جو ہے لیمن جوز بھی ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا تھوڑا سا سالٹ چاٹ مسالہ کالی میرچ اور اگر آپ کے پاس املی کی سوز ہے تو آپ وہ ڈال لیں اگر املی کی سوز نہیں ہے تو اس میں آپ آلو بخارا کی سوز ڈال لیں اور ساتھ اگر آپ کے پاس ویٹ اور ساور سوز ہے چلی سوز ہے جو سوز آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر لیں دینیا پودینہ کی چٹنی بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اوپر سے گارنشنگ کے لیے اور مکس کرنے کے لیے چاہیں تو مکس کرنے کے لیے بھی تھوڑی سی ایڈ کر لیں تو ان سب کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ ہم ویسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن کٹوری میں ڈال کے کھانے کا اس کا بلکل ڈیفرنٹ اور بلکل یونیک سا ٹیسٹ ہوتا ہے ہاں جی تو ابھی یہ کٹوری کے لیے ہم نے اگر آپ کے پاس کوئی سٹیل کی چھوٹی سی پیالی ہے یا سٹیل کا گلاس ہے تو اس کو الٹا کر کے اس کے اوپر آپ نے جو میدہ ہے یہ اس طرح گول شیپ میں پورا اس کی شیپ بنا لینی ہے اس کو میں نے کڑاہی میں ڈال کے تو کٹوری بنائی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کڑاہی میں ساتھ ساتھ آپ نے آئل بھی ڈالنا ہے تاکہ جو کٹوری ہے وہ اپنے آپ ہی تھوڑی سی پکے اور الگ ہو جائے اور اگر نہیں الگ ہوگی تو آپ کو بلکل ہلکا سا سپون کے ساتھ یا پھر جو نائف ہے اس کے ساتھ آپ کو کناروں سے ہلکا ہلکا کر کے ہٹانا ہے تو کٹوری جو ہے یہ اس کے سٹیل کے برطن کے ساتھ سے ہٹ جائے گی تو پھر یہ اندر سے بھی پک جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں ساتھ ساتھ آئل جو ہے وہ اس کے اندر ڈال رہی ہوں اب یہ پیچھے سے بھی بن رہی ہے اور اندر سے بھی یہ دیکھیں نائف کے ساتھ آپ بلکل ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہٹا لیں اور یہ جو اس کے اندر آئل تھا وہ کٹوری میں ڈال لیں اور یہ اندر سے یہ دیکھیں جی پک رہی ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ اس طریقے سے بلکل صحیح طریقے سے نہیں پکری تو اس کو پھر آپ ٹرن آور کر لیں ایک سائیڈ پکنے کے بعد تاکہ اچھے طریقے سے کٹوری جو ہے پک جائے ہاں چھتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ اس کی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اس کو تھوڑا سا پریس کر لیں تاکہ کٹوری اندر سے بھی بلکل اچھے طریقے سے پک جائے ہاں جی کٹوری ہماری جو ہے بلکل ابھی ریڈی ہے اس کو ہم نے نکال کے اور اس کی اندر جو ہے وہ فیلنگ کرنی ہے ہاں جی تو کٹوری میں سب سے پہلے ہم نے چنے آلو ٹھماتھر ان کو ڈالنا ہے جو ہم نے چارٹ سی بنا کے مکس کر کے رکھی تھی ہوپفولی آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی اور آپ ضرور ٹرائے کریں گے انشاءاللہ بہت مزے کی یہ جو ہے کٹوری چارٹ بنتی ہے دونوں کٹوریوں میں جتنی بھی آپ نے بنائی ہوں ان میں آپ نے ساری فیلنگ ڈال کے اوپر سے انار اور جو چھوٹی چھوٹی سوائیاں تھی ان کو بھی آپ نے اوپر سے گارنشنگ کر لینا ہے اگر آپ یوگرٹ ڈالنا چاہیں تو اس کو بھی تھوڑا سا پتلا کر کے ڈال لیں یا ہرے دنیا کی چٹنی ڈالنا چاہیں تو وہ ڈال لیں مطبع جو بھی سوز آپ کو پسند ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں میں نے تھوڑا سی آلو بخارے کی چٹنی بھی ڈالی تھی اوپر سے گارنشنگ جو ہے ٹوٹیلی وہ آپ کے اون ٹیس کے اکورڈنگلی آپ کو جو بھی اچھا لگے وہ آپ کر سکتے ہیں تو ہاں جی یہ ہماری فیلنگ آلموسٹ بالکل ڈن ہے تو لائک سبسکرائب کمنٹ کرنا نہ بولیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیے گا اور کہ جی فی امان اللہ اللہ حافظ